لوگ سبا چناف کا بگل بستی راجستان کا سیاسی پارا چڑھنے لگا ہے راجستان میں سب سے زیادہ سردی اور گرمی کے لیے مشہور شیخاوٹی علاقے کے چورو کے رنڈ میں چناوی تاپمان نے سارے ریکارڈ توڑ دیئے ہیں بی جے پی کے پچیس سال سے وفادار قسمہ پریوار کا چھٹککر کانگریس میں جانا سرکیوں میں ہے رسوق دار پریوار کی کاتھ میں بی جے پی نے مشہور پیرا اولمپین کو اتار کر چناوی میدان کا رنگ بدل دیا ہے گیٹ پی آف ریکستان کے نام سے مشہور چروو لوک سبھا پرانی حویلیوں اور راج پتانہ سنسکرطی کے لیے مشہور چروو مہندنوں راجنیتی گرمی چرم پر ہے پچیس سال سے ریکستان میں کمل کھلانے والے کسوہ پریوار کے کانگریسی پنجا تھامنے سے شیخاوٹی علاقے میں بھونڈر کھڑا ہو گیا دو بار سے زانزد راہل کسوہ اس بار بی جے پی کو نستے نابوت کرنے کے ٹھان چکے وہیں اولمپک کے میدان کے مہارتی دیویندر جھا جڑیہ راجنیتی کے رڑ میں گولڈ میڈل جیتنے کے جتن میں نہیں ایسا نہیں مانتا میں یہ مانتا ہوں کہ سٹیٹ لیڈرشپ کی جمعہداری تھی یہ بات اوپر بولنے چاہیے تھی کہ ایک فیملی اتنے سالوں سال سے بی جے پی کو مجبوطی پردان کر رہی ہے اور ایک ویکتی وششت کی نراجگی ہے تو we should have sitting on the table وہاں بیٹھ کے بات کرتے ہیں مدے وہ بولتے ہیں میں میری بات بولتا حق تو ملتا ایسا نیت تو کئی کوٹس میں بھی نہیں سننے کو ملتا ایک آدمی کی بات سنی اور آپ نے فیصلہ لے لیا ہم جب اولمپک جاتے ہیں تو ہمارا فوکس کیا ہوتا ہے میرے کو تھرو کرنا ہے ہم چناؤ پرچار میں آ رہے ہیں ہم وکاس کے نام پر بوٹ مانگ رہے ہیں موڈی جی کے نام پر بوٹ مانگ رہے ہیں موڈی جی کی یوزناؤں کے نام ہمارے پاس اتنا میٹریل ہے جن جن تک انتیم پائیدان پر بیٹھے ویکتی تک ہم نے وہ سویدائیں دی ہیں کسان پریبار سے آنے والے دیویندر جھجڑیا گریبی کی مٹی میں کھیل کر اولمپک کے میدان تک پہنچے کھیل کے میدان میں دیویندر کے نام دو گولڈ اور ایک رجت سمیت راشتری اور انتراشتری اکل چالیس میڈل ہیں وہی راہل کسوہ کے پاس راجنیتی کے میدان سے دو چناف جیتنے کا میڈل ہے تین بار کسانسد پتا کے ویراست کو بڑھاتے ہوئے راہل کسوہ نے دو بار ویرودھیوں کو پتھانی دی ہم تو جنتہ پردیدو کی میچ کر رہے ہیں جنتہ کیا چاہتی ہے اس میں کیوں لکھا ہوئے کیا کہ بھی جو میڈلز والا ہی الیکشن کنٹسٹ کرے گا باقی تو پھر کھڑے نہیں سکتے پھر بی جی پی میں چنان لڑکی ہو رہی ہے ان کو بھی پتا ہے دیویندر کے سٹریگل سٹوری کا جیون سنگرس کتنا بٹایا ہے ایک آج سے روٹی تک بڑھائی ہیں ٹرین کے لوکل ڈببوں میں گئے ہوں سرکاری ہسپیٹل میں علاج کروایا سرکاری سکولوں میں پڑھا ہوں بلکل ڈاؤن ٹور تھا اور موڈی جی سیم اسی سرینی میں آتے ہیں انہوں نے پوری جندگی سنگرس کیا تو اس لیے یہاں کے ایک یوہوں کا سلوگن ہے موڈی ہے تو ممکن ہے دراصل چرو ہی نہیں بلکہ شیخہ واتی علاقے میں کسوہ پریوار اور راجندر راتھول کا دب دبا ہے ایک پریوار جات بینڈ کو سبھالتا تھا تو دوسرا راجپوت ووٹ کو لیکن دونوں پریوار میں برچسوے کے جنگ اس قدر بڑھی کی بی جی پی کے لیے گلے کے ہڈی بن گئی شیخہ واتی میں آنے والا چورو ہمیشہ سے ہی ایک پریوار کے لیے راجنیتی کا بڑا گھڑ رہا ہے اور بی جی پی کے اس قدعور پریوار کے صدق سے ہمیشہ سے ہی یہاں پر لوگ سبھا کا چناؤں جیتے آئے ہیں لیکن یہاں کے ایک اور پریوار دوارہ یہاں کی راجنیتی میں دخل اندازی اور ورچسو اسطاپیت کرنے کی کوشش بی جی پی نیتاؤں کے اندرینی کھیستان کا کارن بھی بن گئی ہم بات کر رہے ہیں راجندر راٹھوڑ کی جو کی شیخہ واتی کے ساتھ ساتھ چورو کے بھی سب سے بڑے بی جی پی نیتاؤں ہیں لیکن یہاں کے موجودہ سانسد راحل قسمہ کے ساتھ ان کی فوٹی آنکھ بھی کبھی نہیں بنتی یہی کارن ہے کہ جب راجندر راٹھوڑ یہاں سے ویدان سبا کا چناؤں ہار گئے تو اس کے لیے موجودہ سانسد راحل قسمہ کو جمعیدہ ٹھہرائے گیا اور پارٹی نے اسے گمبیرتا سے لیتے ہوئے راحل قسمہ کا ٹکٹ ہی کار دیا بی جی پی سے ٹکٹ کٹا تو راحل قسمہ نے کانگریس کا دعوان تھام لیا پچیس سال سے بی جی پی میں رہے قسمہ پریوار چناؤی میدان میں کھل کر بکھیا او دھیر رہا ہے وہیں کھیل کے میدان میں جیولین تھوک کے مہارتی راجنیتی کے میدان میں ویرودھی پر جم کر بیانوں کے بھالے پھیک رہے بہت جبردست ویرود ہے شہتر کے اندر یہ کہ یہ جہ جوان جہ کسان کی بھومی ہے یہاں جوانوں کے اندر بہت بڑا روش ہے بچہ بائیس سال کی عمر کے اندر ریٹائنمنٹ ہو جاتا ہے تو یہاں پہ اس چیز کا بہت 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 میں ایک ساتھ سے دورپ میں گھوم رہا ہوں گاؤں کے اندر کل میں بہت رہا تھا وہاں بھی بہت بہت بڑا ویرود ہے چیز کا ہمارے کچھ بچوں کے جو ان کی جوائننگ ہو چکی تھی اگنی ویر یوجنا کہانے کے بعد میں ان بچوں کو جاننگ نہیں مل پائی ہم نے رازنا سنجی کو بھی بات از اگرہ منتری بتائی تھی از اگر رکشہ منتری بتائی تھی بات یہ کہ میری کانسٹوینسٹی کے اندر کمیونٹی اٹ لارج میں عام پبلک میں اس کا بہنکر ویرود ہے اس کے اوپر آپ کو کوئی ایکشن لینا چاہیے ہماری کچھ سیمایاں ہوتی ہیں ہم اتنا نہیں کہہ پاتے پر اس کا ایمپیکٹ نیگیٹیو ہے اور جہاں تک سکیمز کی بات ہے ای آر سی پی کی جو بات کہی ہے وہ اس پارٹ آف راجستان میں نہیں وہ ایس راجستان کے اندر ہے تھرڑ چیز آپ نے یمنا لنک کی بات کر تو میں آپ کو آپ کے مارفت سے کہتا ہوں آپ دیوندر جی سے جا کے ایک بات پوچھ لو کہ یمنا لنک کا پانی چورو میں کون سے اسم آئے گا اگر وہ جواب دے جائے تو بات ہی مجھا آ جائے گا اوپن کروا دو آبات کوئی بھی نیتا اگر ہی کہہ دے رہے بی جی پی کا کہ یہ یمنا لنک کا پانی کون سے ہریم میں آئے گا بتائی نہیں سکتے پورے لوگ سبا چھتر کے اندر لوگوں کو بیفکو بنانے کا کام کیا جا رہا ہے ماتر چالیس ہزار ایکٹیر جمین ایڈنٹیفائیڈ ویڈ لینڈ ہے کہ یہاں پانی آئے گا میں نے مٹکا کندے پہ لے کے چلا ہوں تو میں نے وہ سمجھیں جانتا ہوں جو یمنا سمجھوتا ہوا ہے دراصل چرو میں پانی ایک بہت بڑی سمجھیا چرو کی جانتا کو لمبے عرصے سے لٹکے ای آر سی پی پروجیکٹ سے خاصے امیدیں چرو میں چناؤی ماہول سچ چکا ہے بی جے پی کے پرتیشی دیویندر جاڑے اور جاجڑیاں سنا آپ نے دیویندر جاجڑیاں کا نام دو ہاں جی بہت بار سنا کیونکہ ہمارے پیدا سیٹ ہے یہ ایپ 44 اور 46 برگ میں کھیلتے ہیں انہوں نے پدھم بی بوسن پدھم شری اور ارزنو وارڈ بہت جیتے ہیں آپ نے کیا کہا ان سے کیا مانگا ہم نے گراؤنڈ کی مانگ کی ہے ہمارے گاؤں میں گراؤنڈ اچھا کرنا چاہیے اور بچوں کے لئے الگ الگ کھیل کی سبیدہ کو ہونی چاہیے آپ نے بھی گراؤنڈ یوہوں کی بات کی ہم نے بھی کھیل کے پرتیشنون ہے اور گراؤنڈ کے لئے ہم نے بولا ہے تو کیا بولا ہے انہوں نے انہوں نے بھی آشواسن دیا ہے دیکھتے ہیں کتنا ہو پاتا ہے یہ تو رانی دیو ہمیں بھی کام ہو ہمیں بھی ووڑ دینا ہے ووڑ دکھنا بھی نہیں ہے پریہ سے یہ کہ کام ہونا چاہیے دیکھتے ہیں کیا پاتا ہے بہو جی یوہوں کی بات کر کے گئے بولے کہ یوہوں کو سب کچھ دیں گے آپ کو میں تو بھڑا رہی ہے کچھ نہیں پکاس بھی نہیں چیئے پانی چیئے من کھیتا میں کھیتا پانی چیئے تو یہ ہے شروع کے باشندے اور صاف طور پر اپنے اپنی باتیں بتا رہے ہیں امیدیں بتا رہے ہیں لیکن سب سے زیادہ امیدیں یوہوں کو ہے دیویندر جاجڑیا سے کہ وہ اگر جناب جیتے ہیں تو شاید ان کے گاؤں میں اسٹیڈیم بن جائے گا چروع لوگ سبھا سیٹ پر جات سمدائی کا ورچہ سو مانا جاتا ہے انیس سو ستتر کے بعد دستیتوں میں چروع لوگ سبھا سے صرف ایک بار گہر جات امید بار ہی چناب جیت سکا چروع میں کل متداتاوں کے سنکھا بیس لاکھ سے زیادہ ہے کشیطر میں پرش متداتاوں کے سنکھا دس لاکھ انچاس ہزار چار سو چالیس ہے وہی محلہ ووٹرز کے سنکھا نو لاکھ بابن ہزار دو سو پچھتر ہے جاتی سمی کرنڈ پر نظر ڈالے تو پانچ لاکھ جات متداتا ہیں وہی او بی سی کی الگ الگ بیرادری کے تین لاکھ پچھتر ہزار بوٹ جبکہ مسلم آبادی دو لاکھ دس ہزار ہے خاص بات یہ ہے کے بیس لاکھ متداتاوں میں پندرہ لاکھ کے آبادی گرامیڈ علاقے میں رہتی ہے جب بھی کوئی ریتلہ بوانڈر آتا ہے تو وہ آس پاس کے سبھی چیزوں کو اپنے ساتھ اڑا کے لے جاتا ہے مٹی کے دھورے ایک جگہ سے دوسری جگہ شفت تک ہو جاتے ہیں ایسے میں بی جے پی میں اس بار ایک بڑا بوانڈر آیا ہوا ہے کیونکہ کسپا پریوار سالوں سے بی جے پی کی یہاں پر پہچان رہا ہے اب اسی پریوار کا ٹکٹ کار دیا گیا اور اس پریوار کے ورطمان سانسد اب کانگریس کے ٹکٹ پر چناؤں میدان میں ہیں ایسے میں یہی دیکھنا ہوگا کی پارٹی میں آیا یہ بوانڈر کسے نقصان پہنچاتا ہے چروہ لوگصبہ کے سیاسی سفرنامے کے بات کریں تو انیس سو ستتر میں چروہ لوگصبہ کا گٹھن ہوا شروعاتی چناؤں میں جنتہ دل کا برچسو رہا چناؤں جیتے وہی کانگریس بھی اس سیٹ سے تین بار چناؤں جیتنے میں کامیاب ہوئی ہے وہی بی جے پی نے چھے بار چروہ کے رڑ میں وجہ حاصل کی ہے انیس سو نینیانیوے سا لگاتار کسوہ پریوار کامل کھلا کر بی جے پی کا پرچم بلند کرتا رہا ہے راہل کسوہ کے نام محض پچیس سال میں سنسط پہنچنے کا ریکارڈ کائے ہوئے وہیں دیویندر جھا جڑیہ کے نام اولمپک میڈل کے ساتھ ساتھ پد مشریہ اور پد مبھوشن کا ریکارڈ ایک کے پاس پریوار کے راجنیتک ویراثت ہے تو دوسرے کے پاس موڈی کا اشیروا دونوں ریکارڈ دھارکوں کے بیچ چناؤی جنگ نے چرو کے چناؤی چوسر کو دلچس بنا دیا جاٹ بیرادری سے آنے والے دونوں کھلاری کے جیت جاتی سمکرن کے جوڑ توڑ پا ٹکی ہے جو اس کھیل کو سادھ لے گا جیت اسی کی ہوگی چرو سر شیوہ سن نیوز ٹونی فور